ٹیٹس تو دوستو ہمارے خواب ہی رہے ہیں لیکن اب بات آتی ہے جی سکیج کے دروازے کی دوستو آپ نے لازمی کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے ہمیں رائے دینی ہے کہ ہم یہ لکڑی کا دروازہ لگائیں یا دوستو لوہے کا لگوائیں آپ بتائیں گے اگر لکڑی کا تو لکڑی کا لگ جائے گا آپ کہیں گے لوہے کا تو لوہے کا لگ جائے گا ساتھ ہی ساتھ دوستو آج ہم آپ کو ایک بگ سرپرائز بھی دینے والی ہے وہ سرپرائز کیا ہے پہلے میں سپائی کرتا ہوں پھر دوستو ہم یہ والی لکڑی اٹھاتے ہیں جہاں سے ہم نے پکڑی سی ادھر رکھیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا آج کا سرپرائز بس دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں پیارا سا کومنٹ کر دیں کومنٹ کا ریپلائی آپ کو لازمی ملے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا جیسے ہی آپ کومنٹ کریں گے اسی وقت آپ کو ریپلائی بھی مل جائے گا سلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب دوستو میں اپنے پیجنز کیلئے ڈائیٹ لے آئے ہوں اور فائنلی سے نا اب ان کو جو ہے وہ ڈائیٹ ڈال دیتے ہیں یہ آگی تمہاری ڈائیٹ اور یہ لگ بھائی آج کی ڈائیٹ تمہاری کھاؤ 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 ساڑھے کھاؤڑا ہم سے دوستو اگر میں بہتا ہی صفائی کرنے لب پر آنا تو بہت پیارا دیر ہو جائے گی تو میں کیا کرتا ہوں اپنے والے طریقے سے جلدی سے صفائی کر دیتا ہوں 3 2 1 تو یہ دیکھے دوستو میں ساری کی ساری جو ہے نا منی زو کی صفائی کر دی ہے یہ دیکھے سارا کا سارا منی زو دوستو مارا صاف ہو چکا یہ انٹے رہتی ہیں یہ بالٹی بھی دوستو پڑی ہو یہ در جو یہ پائپ بھی آج ہم جو ہے نا ریبیٹ آس کا رام فائنلی سٹارٹ کرنے والے ہیں ہم نے ساری کی ساری چھت جو ہے وہ صاف کر دیا لیکن جو سائیڈوں پہ مٹی جلے گی تو وہ مٹی جگہ یہ ڈالیں گے اور اوپر دوستو ملال مٹی ڈالیں گے جو ہم لے آئے ہیں تو جلدی سو دوستو ان کی ڈائیٹ ختم ہوئی ہے سب سے پہلے دوستو اپنے مھرگوں کی ڈائیٹ لاتے ہیں اور باہر میں ہم جا اور دوسرا کام کریں گے دوستو گاڑی میں نے نکال لیا فائنلی سے اور چلتے ہیں دوستو بدانہ لینے اور ادھر جا کر آپ سے ملتے ہیں تو دوستو میں فائنلی سے ان کا دانہ لے کر آج پا ہوں یہ دیکھیں دانہ میں نے اترہ رکھتی ہے اب جلدی سے دوستو کیا کرنا ہے کہ چلی میلی کو کھول دیتے ہیں اور ساتھ میں ان سب کو بھی کھول دیتے ہیں چلو آجو چلی میلی تم بھی جلدی سے باہر آجو اور اسی طرح دوستو ان سب کو بھی ہم لوگ کھولیں لگے ہیں تو چلو بھئی سلطان ایسا کرو تم بھی جلدی سے باہر آجو چلو آجو چلو گانگ کو بھی کھول دیتے ہیں چلو آجو چلو گانگ تم بھی باہر دوستو میں اپنے سب پیٹس کو کھول دیا ہوا ہے اب جلدی سے ان کو دانہ بھی ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں دوستو پیجنز بھی اپنے بچے کو ادھر فیڈ کروا رہے ہیں تو ادھر سے میں پیچھے ہو جاتا ہوں یہ برطن میں پانی ڈالتے ہیں اور ادھر رکھتے ہیں تو یہ دوستو ادھر سے پانی والا برطن پکڑ لیا اور آج اتنے دنوں بعد دوستو مارا مینی زونہ جو ہے وہ ساف ہو چکا ہے پانی کا برطن ادھر رکھتے ہیں اور اب دوستو اپنے دانے کو نا مکس کر لیتے ہیں اس پالٹی میں تو جلدی سے میں دانے کو مکس کرتا ہوں اور پھر سب کو جو ہے میں ڈالتا ہوں تو ڈائمن دوستو مارا اوپر ہے اور اس والے دانے کو پکڑ کر رکھتے ہیں ہم پالٹی کے نیچے اور یہ دیکھیں دوستو اس کو ہم نے جو ہے نا اس طرح سے پھلا دیا ہوا ہے اب یہ شوپر کر رکھتے ہیں اور اپنے باجرے کو بھی دوستو ہم نکال لیتے ہیں جن سب کو دوستو بھوک لگی ہوئی ہے اس لیے میرے پاس ساڑے آگئے ہیں تو جلدی سے اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر ان کو ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ہاتھ سے ہم جو ہے نا اپنے دانے کو مکس کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو اب جانا ان کو ڈال لیں گے ہم دوستو چلو بھو مکس دوستو ہو گیا دانا تو یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے نا میں سے پھلا دیتے ہیں دانے کو یہ لیں بھائی ادھر سے کھا لو اب ساڑے تو دوستو میں نے ڈائمنڈ کو اندر ہی دانا ڈال دیا اور یہ دیکھیں چھوٹو گیاں کے میمبر بھی آ رہے ہیں اور سلطان نے ادھر کبھاڑا کرنا سٹارٹ کر دیا آج اپنے دوستو منی زو کی نا صفائی کیا اور سلطان تب کچھ برباد کر رہا ہے پیچھے ہو جو ساڑے پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو چلو بھاگو 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 ہی سر دے رہ بیٹا اس بنانا یار تم لوگ ادھر پھر سے کبھاڑا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کرتے رہتے ہیں دوستو ماری ملینا روز اندہ دینے لگ پڑی ہے تو آج دیکھتے ہیں دوستو اندہ نے اندہ بھی آئی کے نہیں اس کے کیج میں دوستو چیک کر لیتے ہیں وہ دوستو پڑھا ہے آج بھی نہ اندہ تو دوستو اندہ میں جمع کر رہا ہوں آج 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 یہ مل گیا اندہ آج بھی کس نے کھانا اندہ آج اکھا لو پیچھے ہو پچھے نکلو آنے دوستو یہ بھلی نکڑنا ہماری مینی زو کی بس گندی رہا ہے چکہ باقی تو ہماری ساری صفائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماری پیٹس بھی کھولے ہیں کافی جن ہوگے دوستو ہم نے اپنے پیجنز کو نہیں کھولا لیکن پہلے ان بدماشوں کو دوستو بند کرنا پڑے گا ورنہ یہ پیجنز پہ اٹائک کریں گے دوستو یہ دیکھیں جو آپ کو لکڑی نظر آ رہی ہے دوستو یہ بہت ڈیٹھ لکڑی ہے یہ دیکھیں کل ہم نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کو توڑ کر ایک یہ ٹکڑا اور یہ ٹکڑا ہم جہنا اس کی چھت میں ڈال دیں لیکن دوستو ہم جہنا تقریباً تین گھنٹے لگا تار آری سے بھی ٹرائے کرتے رہے ہیں تھوڑے سے بھی اور اور بھی دو تین آزاروں سے دوستو ہم اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن دوستو یہ لکڑی کٹنے کا نام ہی نہیں دے رہی یہ اپنا گرینڈر سے کٹے گی تو گرینڈر ہمارے پاس تھا نہیں تو ہم نے پھر جانا وہ جگار لگا کر اپنی جگاری شرط تیار کر لی ایک تو میں تمہاری وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں ایک تو سلطان تمہیں جینے نہیں دے رہا اور دوسرا دوستو یہ بہت زیادہ ڈر پھوک ہے دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا ڈائمنٹ کسی سبسکرائبر کو گیو آوے کر دوں تو جو ہمارا ڈائمنٹ لینا چاہتا ہے وہ پہلے تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں بعد میں لائک کریں پھر پیانا سپورمنٹ کریں اور پھر اس چینل کو شیئر بھی کریں اور پھر جو ہے نا ہم یار کچھ کرتے ہیں ہم نہ گیو آوے کریں گے اپنا ڈائمنٹ کسی سبسکرائبر کو تو ٹھیک ہے تو جو ہمارا ڈائمنٹ لینا چاہتا ہے کہ یہ ڈائمنٹ اس کو ہی جائے کیونکہ دوستو سلطان اس نے جینے نہیں دے رہا یہ باہر بھی نہیں چھوڑ سکتے اس کو تو اس کو زیادہ مجید لگتا ہے کسی کو ویفٹ دے رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ اٹپ کے نہ اور مرگی آ رہے ہیں یار اب ہم نے سیل مرگی اور بھی لانے پین سے بھی لانے ہے تو ڈائمنڈ دوستو پھر ہمارے سیٹ آپ پہ چرے جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں ج slips چلا بھئی نیچے کھا رہے ہیں اب تھوڑے سے چاول اپنے ڈائمنڈ کو بھی رال دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو چاول تو ڈال دی ہے اب ان کو بھی چاول ڈال دیتے ہیں ایک سائیٹ پہ ڈال اور ایک سائیٹ پہ چاول ان کا اچھا مینئو بن گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ادھر بھی راہ دیتے ہیں تھوڑے ڈائمنٹ تم بھی انجوائے کرو اور تم لوگ بھی ڈال چاول کھاؤ آج دوستو ڈال چاول کھا رہے ہیں یہ سکون سے اور میرے موں میں بھی پانی آجتا ہے کہ میں بھی یہ کھالوں لیکن تم لوگ کھاؤ میں بعد میں کھالوں گا تو دوستو ہمارے پیجنس کا بیبی چیک کرتے ہیں کہ بیبی ہمارا جوانہ کتنا بڑا ہو چکا ہے تو جلدی سے دوستو کیج کا دروازہ کھولتے ہیں میرے کھال سے دوستو یہ والا ایگ نہ کھڑا بھی ہو چکا ہے یہ دیکھیں فل تھنڈا ہوا پڑا ہے اب تو اس کے اوپر یہ بیٹھتے بھی نہیں ہے تمہارا چلی میلی کا جو فرسٹ ایگز تھا دوستو وہ تو کھڑا بھو چکا ہے اب دو تین دن اور دیکھ لیتے ہیں اگر نہ نکلا تو پھر ہم جینا اس کو ویسٹ کر دیں گے کیونکہ اب اس کے اوپر بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور بیبی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بڑھا ہو چکا ہے تو بغیر تمہارا دین نہیں گزرتا بہت ہی یونیک کلڑ ہے دوستو اس کا ماشاءاللہ مجھے اس کا بڑے ہونا کا بہت زیادہ انتظار ہے کہ کبھی یہ بڑھا ہوگا آہ بیبی چھٹکو کیسے ہو دوستو اس کو امنا اس کی جگہ بھی رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں باقی ماشاءاللہ بہت ہی کیوٹ بیبی ہے دوستو دوستو اب ان کو بند کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو جلدی سے ان کو بند کر دیتے ہیں اور اپنے پیجنس کو دوستو کھول دیتے ہیں پیجنس کو کھول کر پھر اپنے ریبیٹ آس کا کام دوستو ہم سٹارٹ کریں گے یہ تو دوستو پہلی اندر گئے ہیں یہ ہی موقع ہے آجو تم بھی یہ ریکھن کا سب کا پیٹ ہو چکا ہے فول تم اندر یہ ہماری وائٹ مرگی چلو 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 آجو 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 چلو ملی کو بھی دوستو بند کر دیا اب ہم نے پیجنس کو کھول دیا ہوئے دیکھیں پیجنس ہمارے باہر آ چکے ہیں اور بیبی پیجن بھی ہمارا بلکل ٹھیک ہے تو دوستو اب ہم ان کو بند کریں گے تھوڑی دیر ہم ان کو کھولا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دوستو ہم آرام سے بیٹھ کر اپنے ریبیٹ آس کا کام سٹارٹ کریں گے دوستو میں ادھر مولی کے پتے لے ہیں ہوں اور ساتھ میں یہ جو ہے نا وہ گوبی ہے ملت ہونے والا ہے تو یہ میں نے سیڈی لگا لیا ہے اوپر ماری مٹی پڑی ہوئی ہے دوستو یہ اس میں جو ہے نا مٹی لے کر نیچے آئیں گے اور پھر اپنے ریبیٹ آس کا کام دوستو سٹارٹ کریں گے میں آگے ہوں اوپر جلدی سے در سے مٹی لیتے ہیں لیکن یہ دیکھیں دوستو ادھر مارے ریبیٹ آس بن دیا بیسارہ گھلاڑا پڑا ہوئا ہے یہ مارے کل جو ہے نا وہ کیج بن چکا ہے دوستو مٹی دیتے ہیں ادھر سے اور پھر جو ہے وہ اپنے ریبیٹ آس کا کام سٹارٹ کرتے ہیں چلو بھائی تم آج ہو ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے مٹی لے ہیں اب جلدی سے دوستو اس مٹی کو گھلا کرتے ہیں اور اپنے ریبیٹ آس کا کام دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو مٹی ہمارے زہار ہو چکی اب جلدی سے اس کو تھوڑا سا بناتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو ہمارا نا ہاف ریبیٹ آس بلکل کمپلیٹ ہو چکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو ابھی جو ہے نا یہ مٹی ختم ہوئی ہے تو میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں یہ جو اندر آپ کو کچھنا نظر آ رہا ہے دوستو اس پر بھی ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہونے والا وہ کیسے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے میں نا یہ بھی جلدی سے کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کو دوستو میں اس کی فائنل لگ دکھاتا ہوں تو فائنلی سے نا ہماری دو لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور میرے پاس دوستو ایک ٹینڈ تھا بہت ہی اچھا میرے پاس نا وہ ٹوٹ چکا ہے اور اس وقت کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو میری ویڈیو بنا سکے شوٹ کر سکے تو یہ آپ جو ہے نا ایڈجسٹ کر لیجئے گا اب فائنلی پائپ والی جگہ رہتی ہے پائپ والی جگہ لگاتے ہیں اس کو فل جو ہے وہ ڈکور کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یار فائنلی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ریبیٹ آوس کا کام دوستو اتنا ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی دوستو پیارا بن چکا ہے ہمارا ریبیٹ آوس اور یہ پائپ جو ہے نا یہ اس میں اس طرح سے لگے گا دوستو میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے یہ پائپ لگے گا اور ایک پیر دوستو ہم اس میں بہت اچھا رکھیں گے اور ایک پوشن میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہم اور بنا دیں تو ہمارے ریبیٹ آوس کی جو گریس ہے نا لوک کہنا وہ اور بھی دیادا دگنی چگنی ہو جائے گی دوستو جلدی سے اپنا ریبیٹ آوس کمپلیٹ کرتے ہیں ابھی اس کی مٹکی رہتی ہے دوستو مٹکی ہم جو ہے وہ کل لائیں گے اور پھر جو ہے وہ ہمارا ریبیٹ آوس بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا پاکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پلندے جو ہے وہ اس وقت بند ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ ڈائیٹ بغیرہ دے دی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہم جو ہے وہ مولی کے پتے بھی ان کے لئے لائیں ہیں یہ ان کو صبح ڈالیں گے ابھی شام ہو گئی ہے چلی ملی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور یہ دیکھیں ہمارے پیجنز بھی دوستو بلکل خوش ہے باقی دوستو آج کی ویڈیو ہماری اتنی تھی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا ریویٹ اوز اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا ملیں گے کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ٹوپک کے ساتھ اپنا رکھئے گا جان مجھے رکھئے گا تو ہمیں یاد اللہ آپ دے مجھے رکھئے گا